بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا ساتھی قریب قریب آ جائیں کیونکہ بعد میں جو کوئی ساتھی آ دیں نا پیچھے والے تو پھر جگہ نہیں ہوتی تھوڑے سے قریب قریب آ دیں تاکہ پیچھے جگہ خالی ہو تو جو بھی ساتھی بعد میں ہے تو ان کے لئے پریشانی نہ ہو چیکیں صحیح بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ و سلیم 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 و جمع بدر و لئینا لئیسا تلیلہ من سل اللہ علیہ و سلیم 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 سلالہ علیہ وسلم اللہ 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 ی غفار ای للا ی غفار ای للا ی غفار ای للا ی غفار ای لا Marchegiani یا غفار علی اللہ 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 یہ ضرب جب لگائیں گے تھوڑا زمین کے طرف لگائیے گا اور جو مسلمان کے دشمنیں اس کو تصور میں ضرور لانا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نسو نعبود کرے مسلمانوں کا حفاظت فرمائیں یہ ذرا ذرب لگانا ہے یا غفار علی اللہ 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 اللہ یکا حارو اللہ اللہ یقا حارو اللہ یقا حارو اللہ یقا حارو اللہ NYtał وحب وحب اللہ یاوہاب اللہ یاوہاب اللہ یاوہاب اللہ یاوہاب اللہ 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 یارت دا کو 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 اللہ یارت دا یا رضاکو اللہ 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 یا فتاحو اللہ یا رضاکو اللہ یا رضاکو اللہ اللہ! اللہ یا فتہ اوالا یا فتہ ہ يا فتہ او الال مخواب ہے یا فتہ اللہ یا فتہ اللہ یا فتہ tensions اللہ یا فتہ اللہojہ اللہ اللہ یا فتاہو اللہ یا فتاہو اللہ اللہ یابسی تو 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 اللہ یا با سی 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 تو اللہ یا بسیتو اللہ اللہ یرا فیو اللہ یرا فیو اللہ رافی اللہ رافی اللہ رافی اللہ رافی اللہ يا معزو اللہ يا معزو يا معزو اللہ 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 یا معیز اللہ یا معیز اللہ یا معیز اللہ اب جو حرف لگا رہا ہوں پھر اس کو زمین پہ لگا رہا ہے اور جہاں جہاں مسلمان پہ ظلم آ رہا ہے اس کو تصور کرنا ہے آپ نے یا معیز اللہ 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 یا مادل لو اللہ یا سمیع یا سمیع اللہ 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 ی بسیر اللہ ی حکیم اللہ یا حکی موالا یا حکی موالا یا حکم اللہ یا حکیم اللہ یا حکیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوام حضرات اپنے آنکھوں کو بند کریں زبان کو تعلو سے لگا لیں اور گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے دیکھیں گے کہ خانہ کھابہ سے ایک نور آ رہا ہے اور وہ نور آپ کی دل میں اتر رہا ہے اس نور کے برکت سے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے سلام آہ 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 ہم سلاللہ علیہ وسلم دوارہ اپنے زبان کو تعلو سے لگا کر اور اسی طرح اپنے دھیان بنا کر اور تصور کرنے سامنے اللہ لکھاوا ہے اور اللہ سے ایک نور نکل رہا ہے وہ آپ کے دل میں اتر رہا ہے اور اس کی برکت سے آپ کے دل پر نور ہو رہا ہے اللہ اللہ اب اپنے زبان کو تعلو سے لگا کر پھر دل کے طرف گردن کو لے کے جائیں اور جو ہے ہم تصور کریں کہ جنت آپ کو نظر آ رہا ہے جنت کے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور جو جو اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں بتایا ہے وہ اپنے اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں دودھ کے نہر محل جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی چیز آپ نے سنا ہے وہ اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے جنت کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ کے عبادت میں دل مصرور ہوگا سے لب ہرامنے آنکھوں سے آپ دیکھرا موسیقی اللہم بارک معمد و لائل محمد کمابah اب جو ہے آپ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ہر حالات کو دیکھ رہا ہے اللہ میرے ہر پریشانی کو دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا تصور کرنا ہے اور سامنے تصور کرنے کا اللہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ہر حالات ہر چیز ہر پریشانی ہر چیز کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر حالات کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہر پریشانی کو دیکھ رہا ہے ہر رنج کو دیکھ رہا ہے ہر غم کو دیکھ رہا ہے ہر مجبوری کو دیکھ رہا ہے ہر وقت کو دیکھ رہا ہے ہر وقت کو دیکھ رہا ہے ہر وقت کو دیکھ رہا ہے اب زبان کو تعلو سے لگا کر زبان کو تعلو سے لگا کر کردن کو دل کے پاس لے جا کر اپنے دل میں اللہ کا ضرب لگانا ہے یا اللہ کا ضرب لگانا ہے یا اللہ کا ضرب لگانا ہے لیکن زبان سے نہیں لگانا ہے زبان کو تعلو سے لگا کر رکھنا ہے اور دل میں ضرب لگانا ہے اور دل میں ضرب لگانا ہے اب پاس انفاس کرنا ہے اپنے زبان کو تعلق سے لگا لیں اور سانس سے اللہ کا ضرب لگانا ہے اللہ ما سولی علی محمد ولا علی محمد کے ما سولی تعلیم اب محاسبہ کریں اپنے آنکھوں کو بند کر کے زبان کو تعلق سے لگا کے گردن کو بلکل جھکا کے جیسے کہ ایک مجرم بیٹھا ہوتا ہے یا ایک شرمندہ والا انسان یا ایک آجزی کرنے والا انسان یا مجبور انسان بیٹھا ہوتا ہے اس طریقے سے اپنے گردن کو بلکل جھکا کر آجزی کے ساتھ محاسبہ کریں کہ کیا کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے کہاں کہاں ہم گناہ اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو محاسبہ کریں اور کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہئے اور آئندہ اللہ سے توبہ کریں اور اسے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے محاسبہ کریں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کہاں پر ہم گناہ کر رہیں اور کہاں اللہ کے نافرمانی کر رہیں موسیقی 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 اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ پریں گے فر اللہ اللہ کا ضرب لگائیں گے لا الہ اللہ 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 اپنے سانس کو بھر کوئی کھیچ لیے گا اور لا الہ پرتے میں پڑھنے سے پہلے سانسوں کو کھیچ لینا ہے اور جو ہے اللہ ضرب سانس نہیں ٹوٹے جب تک لگانا ہے ٹھیک ہے لا الہ اللہ 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 جب ہو کو کھیشیں گے تو تصور یہ کرنا ہے کہ ہو کو کھیشنے سے ہمارے معصیت اور ہمارے خواہشات غلط خواہشات غلط سوچ حسد بوکس ریا کر ایک کینہ سب جل رہا ہے اللہ 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 انسان جب پریشان ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اپنے جب ساتھ نہیں دیتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی راستہ نہیں ملتا پریشان ہو جاتا ہے کہیں کوئی سہارا نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تمام سہارے جب ختم ہو جاتے ہیں کوئی آسرہ نہیں رہتا جب انسان مجبور ہو کے پکارتا ہے اور اللہ کو بولتا ہے اللہ تو ہی اب میری مزستگیری فرما تو ہی میری مدد فرما تو ہی بالنہار ہے تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو میرے حالات کو بدل دے اس درد سے اللہ کو پکارنا ہے تو ہی تو اللہ تو ہی تو تو ہی تو اللہ 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 تو ہی تو تو ہی تو اللہ 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 نہیں اللہ تو ہی تو میں کچھ بھی نہیں جب انسان پریشان ہوتا ہے جسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کو اپنے باپ کو درد میں پریشانے میں پکارتا ہے کوئی سہارا نہیں ہوتا اسی طریقے سے اللہ کو ہم پکاریں گے ہم کوئی سہارا نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ہم بے یار و مددکار پرے میں ہیں ایک سہرہ میں بیٹھے میں ہیں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی سفر کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ ہم کہاں جائیں تیرے بغیر تو اگر مدد نہیں کرے گا یا اللہ تو اگر مدد نہیں کرے گا یا اللہ تم ہلاک ہو جائیں گے اللہ 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 اللہم مبارک اور آگ بھائی موت کریں گے جو جو میں بول رہا ہوں سوچے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے گردن کو دل کی طرف لے کے جانا ہے جو جو میں بولوں گا یہ تصور کرنا ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے اللہ تعالی نے مجھے کیا کیا نعمت عطا کی تھی اور میں نے کس طریقے سے اللہ کے نافرمانے کی اب میں بیمار ہو گیا ہوں میرا وقت پورا ہو چکا ہے عزرائل علیہ السلام روح کفسکننے کے لئے آئے ہیں سکرات کا وقت تھے سکرات کا وقت تھے جس کے لئے پیغمبر علیہ السلام پناہ مانگتے تھے وہ وقت میرے اوپر آ چکا ہے اب مجھے خوصل دیا جا رہا ہے اب مجھے کفن پینایا جا رہا ہے اب مجھے برستن کے طرف لے کے جا رہے ہیں اب مجھے کفر کے اندر اتار دیا گیا اور منو منبٹی میرے پر ڈال کے سب چلے گئے اولاد چلا گیا بھائی باپ سب چھوڑ کے چلے گئے میں اکیلا کفر میں تنہا مونکن نکیر کے سوالات کا وقت شروع ہو گیا ہے سنا ہے گنے گار کے پہ کی نیسے سے جنم کی کرکی کلتی ہے اب سوالات من ربو کا من دینو کا من رسولو کا میں کیا جواب دوں گا لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ تیرے سوا میں ہے بھوب حقیقی کوئی نہیں ہے تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگلے ربنا عطنا فی الدنیا حسنتو وفی الاخرات حسنتو وکینا عذاب النار وکینا عذاب القبر وکینا عذاب الحشری وکینا عذاب المزا الہی قلبي محجوب ونفس معیوب واقری مغلوب وحوائی غالب وطاعت کلیل ومازیت کثیر فکیف حیلت یا ثتار لیوبی اغفر ذنوبی کل لہا یا ثتار یا غفار برحمتک یا ارحم الرحمن فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار فساحل یا اللہ ہمارے کبیرہ سے گرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے پریشانے کو دور فرما دے یا اللہ یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دے یا اللہ ہمارے دل کے حالات کو بدل دے یا اللہ ہمارے تکلیفوں کو دور کر دے یا اللہ یا اللہ ہمارے پریشانے کو دور کر دے یا اللہ ہمارے دل سے حسد بکس کی ناریا کرے کو دور کر دے یا اللہ ہمیں پریشانی سے بچا یا اللہ ہمیں تکلیف سے بچا یا اللہ کو بڑی مصیبتوں سے بچا یا اللہ بڑے عذابات سے بچا یا اللہ بڑے بڑے فکر سے بچا یا اللہ بڑے بڑے غم سے بچا یا اللہ بڑے بڑے دکھ سے بچا یا اللہ بڑے بڑے دھوکے سے بچا یا اللہ بڑے بڑے نافرمانی سے بچا یا اللہ بڑے بڑے دغے سے بچا یا اللہ غلط سوچ سے بچا غلط ماحول سے بچا غلط صحبت سے بچا غلط فعل سے بچا غلط مال سے بچا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ تو کہتا ہے بندہ تو اپنے نامائے عامال دیکھ یا اللہ ہمارے نامائے عامال کو نہ دیکھ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے رحمت کو دیکھ یا اللہ اپنے رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں رحمت کے ساتھ کے اپنے معاف کر دے یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے یا اللہ ہمارے پاس پلے کچھ نہیں ہے یا اللہ یا اللہ تو اگر معاف کرے گا تو ہم جنت میں جانے والے بنیں گے یا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہیں کہیں نہیں رہیں گے یا اللہ یا اللہ ہمارے حالاتوں کو بدل دے یا اللہ اس محصر میں جو بھی حضرات ہیں ان کی جو جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے یا اللہ جو جو بھائی تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کو تکلیف کو دور فرما دے یا اللہ کو رسک کے وجہ سے پریشان ہے تو یا اللہ تو ان کے پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ کوئی حالات کے وجہ سے پریشان ہے تو یا اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ کوئی گھر میں رشتے کی وجہ سے پریشان ہے تو ان کے گھر میں نیک سالے رشتے بھیج دے یا اللہ کوئی اولاد کے وجہ سے پریشان ہے تو اللہ کہ اولادوں کو ہدایت دے دے یا اللہ جس حال میں ہیں یا اللہ بچارے بول نہیں سکتے تو دل کو حال کو بہترین جانتا ہے یا اللہ تو دل کے حالات کو جاننے والا ہے اللہم الغیوبی وسطر العیوبی یا اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے ہر غیب کو جانتا ہے ہر حاضر کو جانتا ہے ہر ناظر کو جانتا ہے یا اللہ یا اللہ تو اپنے تیری قریمی کا واسطہ یا اللہ ہمارے پر واسطہ دینے کیلئے بھی کچھ نہیں یا اللہ ہمارے پر واسطہ دینے کیلئے بھی کچھ نہیں یا اللہ تیری کریمی کا واسطہ یا اللہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دے جو جو بھائی پریشان ہیں یا اللہ ان کے پریشانے کو دور کر دے یا اللہ ان کے خواہشات دلی جائز خواہشات کو پورا کر دے یا اللہ خصوصی طوبے طلاب آیا اور جو جو بھائی ہیں وہ پریشان ہیں ان کے پریشانے کو دور فرما دے یا اللہ اس ذکر کے اثرات کو اس علاقے میں پھیلا دے یا اللہ اس ذکر کے اثرات کو اس گھر میں پھیلا دے اس علاقے میں پھیلا دے اس شہر میں پھیلا دے یا اللہ جہاں جہاں اللہ کا عذاب آنے والے اس ذکر کے برکت رحمتیں فرما دے اس ذکر کے اثرات کو ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے گھروں میں اتار دے ہمارے زندگیوں میں اتار دے یا اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے مضوگان الدین سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ یا اللہ اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے پیغمبروں سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ ان کے نقشے قدم میں چلنے کے توفیق عدا فرما دے یا اللہ ان کے نقشے قدم میں چلنے کے توفیق عدا فرما دے یا اللہ ہم گناہ سے نہیں بس سکتے یا اللہ تمہیں ہاتھ پکر کے بچا یا اللہ تمہیں ہاتھ پکر کے بچا یا اللہ گناہ سے نفرت کر دے یا اللہ تیرے ذکر سے محبت کر دے یا اللہ چوبیت گھنٹے ہمارے زباہ میں تیرے ذکر جاری کر دے یا اللہ چوبیت گھنٹے ہمارے زباہ میں تیرے ذکر کو جاری کر دے یا اللہ ہمیں پانچ و خوش و خوش نماز پننے کے توفیق ادا فرما دے یا اللہ ایسے نماز پننے والا بنا دے جیسے نماز کا حق ہے یا اللہ ایسے نماز پڑھنے والا بنا جیسے نماز کا حق ہے یا اللہ نماز کا حق ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ ایسے عبادت کرنے والا نہ بنا کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے موپے مار دیا جائے یا اللہ نماز میں دھیان عطا فرما تیرے ذات میں دھیان عطا فرما یا اللہ تو کتنا بڑا ہے یا اللہ تو کتنا بڑا ہے تیری برائی کو بولنے والا بنا دے یا اللہ تیری برائی کو بولنے والا بنا دے یا اللہ تو ہمارے پاس ہے یا اللہ تو شہرک سے قریب یا اللہ اس کا ہمیں احساس دلا دے یا اللہ تو شہرک سے قریب یا اللہ اس کا احساس دلا دے یا اللہ یا اللہ تیری نشانیاں ظاہر کر دے یا اللہ یا اللہ ان گروہ میں شامل کر دے جو تیرے بہترین گروہ ہیں یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر دے جو تیدین کو پسند کرتا ہے یا اللہ ہمیں ان گروہ میں شامل کر دے جس کو تو پسند کرتا ہے ان لوگوں میں شامل کرے جن کو تو رحم کے نظر سے دیکھتا ہے ان لوگوں میں شامل کرے جن کو دیکھ کے تو مسکراتا ہے ان لوگوں میں شامل کرے جن کا تو تذکرہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے ان لوگوں میں شامل کرے جن کا تذکرہ تو آسمان اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے ایسا انسان بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تو سے اتنا محبت کرنے والا بنا دے تو جتنا ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم سے جتنا محبت کرتا ہے ہمیں بھی تو سے اتنا محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یا اللہ تو اپنے دستگیری فرما یا اللہ تو اپنے دستگیری فرما یا اللہ ہمیں امیر کو جل سے جل بھیج یا اللہ یا اللہ یا اللہ معصوم بچوں کو دستگیری فرما یا اللہ تو مدد فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے زندگی کو بدل دے مسلمانوں کا عزت دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکینا عذاب النار وکینا عذاب القبر وکینا عذاب الحشی وکینا عذاب المیزان آمین برحمت اللہ الرحمن